بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے اگنے والی چیزیں فراہم کرے جیسے ساگ ککڑی گہوں مسور اور پیاز موسیٰ نے کہا کیا تم آلہ کی جگہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو ایسا ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا اور ان پر ظلت و محتاجی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی اور حد سے تجاوز گیا کرتے تھے بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابعین میں سے جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا اور تمہارے اوپر خوہِ تور کو بلاند کیا اور تمہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے پکڑ رکھو اور جو کچھ اس میں موجود ہے اسے یاد رکھو اس طرح شاید تم بچ سکو پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم کھاٹے میں ہوتے اور تم اپنے ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت یعنی ہفتہ کے بارے میں تجاوز کیا تو ہم نے انہیں حکم دیا تھا زلیل بندر بن جاؤ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور بعد کے لوگوں کے لئے عبرت اور تقویٰ رکھنے والوں کے لئے ایک نصیحت بنا دیا اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا خدا تمہیں ایک گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے وہ بولے کیا آپ ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں موسیٰ نے کہا پناہ با خدا میں تمہارا مزاک اڑا کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں وہ بولے اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو پس جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب اسے بجا لاؤ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لئے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس قائے کا رنگ کیسا ہو کہا وہ فرماتا ہے اس قائے کا رنگ گہرہ زارد اور دیکھنے والوں کے لئے فرحت باکشو انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو گائے ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر خدا نے چاہا تو ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی صدھائی ہوئی نہ ہو جو حل چلائے اور کھیتی کو پانی دے بلکہ وہ سالم ہو اس پر کوئی کسی قسم کا دھبا نہ ہو کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک نشان دہی کی ہے پھر انہوں نے گائے کو زبا کر دیا حالکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر مارو یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اکل سے کام لو پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل ساخت رہے پس وہ پتھر کی مانت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹتی ہیں اور کوئی ایسا ہے کہ جس میں شگاف پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بہ نکلتا ہے اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو حیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے اور اللہ تمہارے عامال سے بے خبر نہیں ہے کیا تم بھی اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو راز اللہ نے تمہارے لئے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حصور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے کیا یہود نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے خواہ وہ چھپائیں یا زہر کریں ان میں کچھ ایسے نافاندہ لوگ ہیں جو کتاب توریت کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوں کے اور بس وہ اپنے خام خیال میں رہتے ہیں بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو توریت کے نام سے ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے ایک ناچیز معاوضہ حاصل کریں بس ہلاکت ہو ان پر اس چیز کی وجہ سے جسے ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ہلاکت ہو ان پر اس کمائی کی وجہ سے اور یہودی کہتے ہیں ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو نہیں سکتی اے رسول کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا یا تم اللہ پر تحمد باندھ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے البتہ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائیں اور اچھے عمال بجا لائیں یہ لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین قریب ترین نشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ اور نماز قیم کرو اور زکاة عطا کرو پھر چند افراد کے سوا تم سب برگشتہ ہو گئے اور تم لوگ روح گردانی کرنے والے ہو اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا جس کے تم خود گواہ ہو پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے افراد کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو پھر گناہ اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو حالانکہ انہیں نکالنا ہی تمہارے لیے سیرے سے حرام تھا کیا تم کتاب کی کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو بس تم میں سے جو ایسا کرے دنیاوی زندگی میں اس کی سزا رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے اور آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے عمال سے بے خبر نہیں ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی ہے پس ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اور بات حقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پیہ در پیہ رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نمائن نشانیاں اتا کی اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف احکام لے کر آئے تو تم اکڑ گئے پھر تم نے بعض کو جھٹلا دیا اور بعض کو تم لوگ قتل کرتے رہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں بند ہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لانت کر رکھی ہے پس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور وہ پہلے کافروں پر فتح کی امید رکھتے تھے پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ خوب پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے پس کافروں پر اللہ کی لانت ہو کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا کہ صرف اس بات کی زد میں خدا کے نازل کیے کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں اسے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے پس وہ اللہ کے غزب بلائے غزب میں گرفتار ہوئے اور کافروں کے لئے رسوہ کون عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں مانتے حالانکہ وہ حق ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے کہہ دیجئے اگر تم مومن تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو بات حقیق موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے پھر تم نے اس کے بعد گسالہ اختیار کیا اور تم لوگ ظالم ہو اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا تھا اور کوہتور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا اور حکم دیا تھا جو چیز توریت یعنی توریت ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا مگر مانا نہیں اور ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں میں گسالہ رچ بس گیا کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم سے بہت برے تقاضے کرتا ہے کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت دوسروں کے بجائے خالصتاً تمہارے ہی لیے ہے اور تم اس بات میں سچے بھی ہو تو ذرا موت کی تمنہ کرو اور وہ موت کے متمنی ہرگز نہ ہوں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اے رسول اور آپ ان لوگوں کی کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے حتیٰ کہ مشرقین سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے ہزار سال عمر ملے حالانکہ اگر اسے یہ عمر مل بھی جائے تو یہ بات اس کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتی اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھتا ہے آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے یعنی وہ یہ جان لے کے اس نے تو اس قرآن کو بے اذن خدا آپ کے قلب پر نازل کیا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے موجود ہے اور یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے جو کوئی اللہ اس کے فرشتوں رسولوں اور خاص کر جبرائیل و مکائل کا دشمن ہو تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے اور ہم نے آپ پر واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار صرف بدکار لوگ ہی کر سکتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جب بھی کوئی اہد کیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا پھینکا بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے صدق اللہ علی العظیم